جی question number 4 ہے دیکھئے f of x minus 1 دیا ہوا ہے x square plus 3x plus 5 اور یہاں پہ f of x کی value point کرنی ہے یہ تھوڑا سا question اُلڈا دیا ہوا ہے normally f of x دیا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر میں f of x minus 1 یہ سام کا کسی function کی value point کرنی ہوتے ہیں لیکن اس question میں f of x minus 1 کی value دی ہوئی ہے اور ہمیں f of x find out کرنا ہے یعنی یہاں پہ x minus 1 ہے یہاں مجھے x چاہیے اب میں x کی کیا value یہاں پہ plug کروں کہ simplify کرنے کے بعد اس bracket کی ادھر x رہے جائے گا تو مجھے یہاں پہ replace کرنا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں replace کرنا پڑے گا replace x by x plus 1 y x plus 1 یہ x plus 1 value plug کروں گا تو یہ جو function کے اندر جو دیا ہوا ہے argument دیا ہوا ہے x minus 1 والا یہ دیکھیں کہ آپ کے یہ پھر f of x بن جائے گا کیسے f of تو جہاں پہ x آ گیا آپ نے کیا کرنا اس کو replace کرنا ہے x plus 1 سے دیکھیں یہ x plus 1 بن جائے گا اور minus 1 ساتھ ویسے کا ویسے رہے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ after cancellation یہ f of x آ جائے گا جو کہ میں نے find out کرنا ہے کیونکہ left hand side میں نے یہ replace کیا تو مجھے right hand side پر بھی یہی کام کرنا پڑے گا جہاں جہاں x ہے وہاں مجھے x plus 1 بن گانا پڑے گا دیکھیں یہ بنے گا x plus 1 اس کا scale plus 3x plus 3 اور یہاں بھی آئے گا x ہے تو اس کو کریں گے x plus 1 اور plus 5 کرنے گا simplify کر دیجئے اس کو یہ بنے گا میرے پاس x plus 1 کا ہو scale یہ دیکھیں یہ square open کریں گے تو x scale plus 2x plus 1 یہ open ہوگا scale اس 3 سے multiply کر دیجئے bracket کو یہ بنے گا 3x plus 3 into 1 3 آجے گا اور plus 5 آجے گا ٹھیک ہے 3 plus 5 آجے گا یہ بنے گا میرے پاس x اور 2x plus 3x کو combine کریں گے plus کر دیں گے یہ بنجے گا 5x اس کے بعد یہ plus 1 ہے plus 3 ہے plus 5 5 plus 3 8 اور plus دیکھیں 9 تو یہ اس کا answer آگے یہ میرے پاس f of x کی value آگے لیٹھ ہینڈ سائیڈ پہ یہ 1 سے 1 cut جائے گا تو باقی میرے پاس f of x ہے جائے گا اور یہی میرا answer آگے question number 5 دیکھتے ہیں question number 5 میں دیا ہوا ہے f of same اسی جیسا ہی ہے question number 5 f of 5x دیا ہوا ہے اور مجھے find out کرنی ہے value x over x square plus 1 کی اور مجھے اس کے اندر f of x find out کرنی ہے تو اب f of 5x دیا ہوا ہے f of x find کرنی ہے تو x کی جگہ پہ کیا replace کروں کہ یہ 5x وہ x بن جائے of course اسی pattern کو سوچتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x کی ایسی value رکھنی پڑے گی کہ جب میں وہاں پہ x replace کروں تو وہ cut کے x رہ جائے تو of course x over 5 رکھنا پڑے گا دیکھیں اسے کیا بنے گا f of یہ 5 آگیا اور جہاں x آئے گا وہاں پہ آئے گا x over میں 5 تو دیکھیں یہ cut کے ہمارا پاس f of x رہ جائے گا تو right hand side پہ یہ کام کرنا پڑے گا x over میں 5 اور whole over میں x over میں 5 اس کا square اور plus 1 left hand side میں دیکھیں f of x رہ جائے گا اور right hand side میں سمپلیفائی کرنا پڑے گا یہ اوپر x over 5 ویسے رہ گا نیچے دیکھیں یہ چونکہ square ہے x کا بھی square 5 کا بھی square x کا square x square رہ جائے گا اور 5 کا square بنے گا 25 plus 1 اس کے بعد آپ دیکھئے نیچے آپ elsم بنے جو elsم بنے گا نیچے والے جو fraction دی اس calcium آئے 25 آئے گا x square ویسے آجے گا plus 25 times 1 کریں گے 25 آجے اور اوپر x over 5 آئے پھر دیکھئے دو fraction ہیں تو آپ اوپر fraction کو ویسے لکھئے اور نیچے والی fraction آئے گی اس کو اوپر لاکے اور ایسے آئے گا f is equal to 5 x over x square plus 25 آجے 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 question number 5 کے بعد دیکھئے question number کر لیتے ہیں 6 7 7 7 7 7 7 7 میں ہے ہمیں ایک اس نے موڈل دیا ہوا ہے h of t ہے یہ برابر ہے t square over 8 اس میں کہتا جو h ہے یہ height ہے یہ h کس represent کر رہا ہے height ہے height of airplane ٹھیک ہے اور اس میں t ہے time time in seconds دیا ٹھیک ہے time in seconds یہ یاد ہتنا ہے time seconds میں دیا تو plane ہوا میں اُڑ رہا ہے اس کی height ہوگی اس کو اس equation سے represent کیا ہوا ہے t میں time ہوگا time کو 0 second کریں right hand side 0 بن جائے گی age 0 بن جائے مطلب time 0 ہوگا تو height 0 plane اب ہوا میں start نہیں کیا time 5 plug کریں 5 seconds اس کو simplify کریں کہ کوئی number آئے گا اس وقت plane اس کی height represent کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ modeling کی ہے پہلا part میں کہا گیا how high is the plane after 8 seconds 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 time time دیا ہوا 8 seconds دیا ہوا یہ t کی value 8 ہے یہ h 8 آج گا یہ t ہے 8 لگا دی یہ بنے گا میرے پاس 8 اس کا square 8 8 8 اس کا x square کٹ جائے گا اور feet میں دیا جو آپ ہائٹ ہے یہ height feet میں دی ہو اس کا unit feet ہے اس کا اندھو ہوا کہ plane ہو گا وہ 8 seconds کے بعد اس کی height ہو گی وہ 8 feet ہو جائے گی اسی طرح part second دیا ہوا ہے اس میں لکھا how high is the plane after half a minute half of the minute ہوتا ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس دیا ہوا unit second دیا ہوا question اس نے پوچھ لیا minute تو یہاں بڑا اپنے دھیان سے کرنا ہوگا آپ کو پھلے express کرنا ہے کہ half of minute اس میں کتنے second ہے کیونکہ 1 minute 60 second ہوتی ہے تو half کتنے کتنے بن جائے 30 second اس میں t دیا ہوا ہے it means اس question میں t دیا ہوا ہے 8 کے برابر ہے تو plug کیجئے sorry جو t دیا ہوا 30 کے برابر ہے تو ہمارا original question h of t h of 30 بن جائے is equal to 30 square مطلب t کی 30 ہے 30 کا square over 8 آج 30 کا square لیں گے کتنہ بنے جو پھر 1 8 آئے گا اور 2 ہوگا تو 0 تو یہ دیکھئے 8 2 16 اور اس کے بعد 4 ہوگا point لگا لگے 0 کریں گے تو یہ 5 آج گا تو یہ feet ہوگا یعنی آپ کا plane ہے وہ آدھے منٹ کے بعد 112 5 feet ہے اس کی height ہو جائے اس طرح تیسرا question دیکھئے ہوگا اب یاد کرنا کہ یہ time نہیں ہے اس height دی ہوئی feet کے اندر دراصل اس والے part میں جو age دیا ہو ہے وہ 8 دیا ہوگا اور کہتا ہے کہ height plane کی height of plane دی ہوئی ہے آپ نے find کرنا ہے کہ this height تک پہنچھتے پہنچھتے جو plane ہے اس کو کتنا ٹائم لگے گا یہ پہلا part سے پوچھا ہوگا اس میں دیکھ چکے ہے کہ height 8 feet ہے اس کو پہنچھنے کے لیے 8 second لگتے 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 اس کو صاحب کرنا پڑے گا اب چونکہ ہمیں دیا سکسٹی فور ٹی سکری 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 اور یہاں بھی دونوں تو آپ سکری اپلائی کرنے ٹھیک یہاں بھی لیں سکری یہ تی رہ جائے گا اور یہ پلس مائنس 8 رہ جائے کیونکہ ٹائم کا بھی نیکٹی نہیں ہوتا تو ہم صرف اس کی پوزی ٹو جو ویلی ہے جس جو ایکویشن دیوئی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو سال اپ کر لیے 8 کے بعد ہم کرتے ہیں کوئیسن نمبر 12 کوئیسن میں 12 دیا ہوا ہے اس میں ہمیں سمپلیفائی کرنا ہے فنکشن دیا ہوا میں پہلا پار دیتا ہوں اس کا f دیا ہوا ہے وہ x سپیر پلس 4 x پلس 5 دیا ٹھیک ہے پہلا بات میں کر رہا ہوں سیکنڈ بار آپ نے خود کر لی رہا ہے اس ہی پہتن بھی ہوگا اس میں کرنا کیا ہے ہمیں سمپلیفائی کرنا ہے یہ expression f x plus h minus f x over h ہم نے ساری expression final کرنی ہے اس میں f x کی value زی ہوئی ہے ہم نے کیا کرنا ہے f x plus h value find کرنی اس کا مطلب کیا ہوگا x آگیا ہے x ہے وہاں replace x plus h سے میرے پاس کیا بن جائے گا x plus h x square plus 4 x پھر آگیا اس کو x plus h کر دیں اور plus یہاں پہ 5 آج up پلاس 2 x h آجے گا پلاس h آجے گا 4 سے multiply کر دیجئے 4 x آئے گا پھر 4 h آجے گا اور 5 آجے گا یہ بنے گا میرے پاس x اس کو تھوڑا سا اور یہ simplify اگر ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کو ایس میرے پاس جو ہے وہ اس کی expression آگی اب ہم نے اس expression کو simplify کرنا ہم consider کرتے consider آپ وہ لے لی expression f x plus h minus f x over میں h is equal to f x plus h کی اپنے expression find کی plus کر دی دیکھ کی برے گا میرے پاس یہ آئے گا x square x square plus 2 x h plus h square اور پھر plus 4 x plus 4 x plus 4 x اور plus 4 h اور plus 5 یہ دیکھئی آپ کے پاک جو ہے یہ بن گئی اور minus f x پھر minus اور چونکہ minus ہے تو bracket لگانی پڑی f x میں کیا دیا ہوا یہ شروع میں دیا ہوا ہے یہ x square plus 4 x plus 5 کے برابر ہے اور whole over میں جو ہے وہ مجھے h دیا ہو تو یہ بن جے گا میرے پاس over میں h آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے پہلے bracket open کرنی ہے چونکہ bracket کے باہر negative sign تو اندر ساری sign change ہو جائیں گی یہ میرے پاس بن جے گا یہ آپ کا بن گی یہ آگیا یہ x square یہ expression ویسے آئے کہ 2 x h plus h square plus 4 x اور plus 4 h plus 5 5 minus آئے آئے bracket open کرنی ہے تو ساری sign change کرنے پڑھیں گی یہ minus 4 x رہے گی اور یہ minus 5 اور نیچے h ویسے آجے گا نیچے جو ہے h ویسے آجے آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ cancellation ہو رہی ہے یہ x square ہے اس x square سے کٹھے گا یہ جو 4 x ہے یہ 4 x سے کٹھے گا یہ 5 ہے اس 5 سے کٹھے گا after this cancellation ہمارے پاس جو باقی رہ جائے گا وہ 2 x h ہے یہاں سے دیکھئے h square ہے اس کے بعد یہ plus 4 h اوپر یہ بس 3 term رہ گئی ہیں 4 h اور over میں جو ہے میرے پاس وہ h ویسے آجے گا اس کے بعد دیکھئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اوپر دیکھیں h کامل آسکتا ہے جو باقی بچے گا 2x term کے اندر 2x رہ جائے گا جو اسی طرح جو اس کی last term ہے اس میں 4 h ہے جو باقی بچے گا وہ just 4 رہ جائے یہ یہاں پہ 4 اور over میں کیا ہے جی over میں as جو میں دیا ہوا h وہ ایسے کا ویسے اب یہ h اس سے cancel ہو جائے گا اور جو final answer آجائے گا وہ آئے گا میرے پاس 2x plus plus 4 plus h یا h plus 4 ٹھیک ہے یہ اس کا final ہمارا ساتھ سے آگیا اپنے اسی طریقے سے بارٹ بھی ہے وہ آپ نے solve کر لینا ہے اس پاس دیکھئے question number جو ہے وہ آپ کے پاس پھر آگیا ہے question number 13 آگیا ہے question number 13 ہے value find ھیک پہلے بھی جو part کیا question بھی جو 4 کیا یہ بالکل اس کے جیسے ہے ہمیں اس کی value find کرنے پڑے گی تو ہمیں replace کرنا پڑے گا ہمیں x کو replace کرنا پڑے گا اس کو دیکھتے ہوئے x minus h جب replace کریں گے g of x x جگہ اپنے x replace کر دیجئے x minus h سے plus h آج plus 8 into x minus h plus h اور plus 5 آگیا after cancellation h is cut گیا جو g of x رہ جہے گا یہاں پہ 7 ہے یہ 7 x رہ جہے plus 8 یہاں بھی x cut گیا تو 8 x رہ گیا plus 5 دیکھئے کتنے آسانی سے اس کا آخر آگیا question number 14 دیکھی آگے جو question number 14 دیا ہوا ہے یہ question number 3 کیا ہے یہ اس کے جیسا ہے اس میں دیا ہو ہے ہمیں h t ہے پھر height ہے کسی airplane کی اس میں ہمیں دو expression دیو piece wise function دیا ہو ہے تو یہ minus 5 t square plus 100 t ہے 100 t ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب 0 سے لے t کی value ہے وہ 20 کے درمیان ہے دوسری expression میں 0 دیا ہو ہے اور t 20 ہوگا t کی value 0 ہے 20 ہے یا ان کے درمیان ہے پیس استعمال کرنا ہے اگر t کی value 20 سے بڑی ہو جائے گی اس کی direct value ہے اس نے 0 دی دی ہم اس میں کیا find کرنا ہے h of 10 find کرنا ہے since 10 ہے ہم جانتے ہیں کہ 10 ہے 10 is یہ لائی کرتا ہے اس ری میں لائی کرے گا ٹھیک ہے یہ اس range کے لائی کرے گا یا آپ اس کو یوں لکھ یہ minus 5 t square plus 100 t آجے گا اور ہم نے کیا find کرنا h of 10 to h جہاں پہ t آئے گا اس کو 10 کر دی جی minus 5 into 10 square plus 100 into 10 آئے گا یہ بنے گا میرے پاس minus 5 ویسے رہے اور 10 کا square 100 آئے گا 100 آجے plus 100 minus 500 plus 1000 1000 میں سے 500 minus کریں گے تو اس کا finder آجے گا 500 کے برابر آئے گا تو دیکھیں ہم نے بلکل آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی value find کرنی ہے پھر age of 60 find کرنی 60 کے لئے کیا بنے گا چونکہ age of 60 ہوگا ہم اس کی value find کریں گے since اب 60 ہے ہم جانتے ہیں کہ 20 سے greater ہے جو second ویڈا پیس ہمیں use کرنا پڑے گا since 60 ہے یہ greater than 20 ہے جو age of t ہے یہ برابر آئے گا دوسرا portion زیرو ہے اسے کہتے ہیں constant function کہ t جو مرضی لے لیں اس کا آنسا زیرو آنا ہے اس قبل بھی آئے گا اس کا مطبعہ اس کی جو height ہوگی وہ zero بن جائے گی plane شاید کچھ عرصے کے بعد پہلے 20 second کے بعد واپس زمین پہ آ چکا ہوا جس کے بعد آن ورڈ اس کی جو height ہو جی ہوگی ٹھیک ہوگی last question ہے باقیوں سے last question دیا ہے اس میں دیا domain اور range find کر نی ٹھیک 15 question دیا ہو ہے function f x ہے اور یہ scale root 3 x minus x ہوگی ہے 3 x minus x ہوگی ہے اس کی domain اور range find کر نی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا question routine سے ہٹ کر ہے domain جو اس کے ہوتی ہے وہ نمبر ہے جو آپ پلگ کریں تو آنسر آجائے چونکہ یہ scale root function ہے اور scale root کے ندر negative نہیں آس گھ اس کا مطبع ہے جس کے quantity ہے اس کے جو اندر کی value ہے وہ یا تو maximum zero ہو سکتی ہے یا پی zero سے بڑی ہونی چاہیے اس کا اندر 3 x minus x square ہے اس کو zero سے بڑا ہونا چاہیے یا اس کے برابر تو اس ان quality کو solve کریں گے تو مہار پاس اس کی domain آئے گی ان فارچ میٹ لی جو ان quality ہے quality in quality کو solve کرنا اب تک آپ کے پیچھے کوئیسا question نہیں آیا ہے تو یہ تھوڑا سا tricky ہے میں اس کو یہ solve آؤ کرتا ہوں اس کو دیکھ لی جی شاید آگے ٹاپک میں آئے گا تو وہاں کو اس کی سمجھ جائے گی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ہمیں real line کے اندر draw کر کے دو point مہا پہ show کر نے ہوتے ہیں ایک x is equal to zero ہے اور right پہ x is equal to three آئے گا تو اس division کی وجہ سے مارے پاس جو ہے جو real line ہے اس کے کل 3 حصے بن گئے ہے ایک حصہ یہ بن گیا ہے ایک حصہ یہ بن گیا ہے اس بی کہتا ہوں ایک حصہ یہ سی بن گیا تو حصہ جو اے ہے وہ یہ پہ نیگٹیف انفینٹی ہوتی یہ پوسٹیف انفینٹی ہوتی ہے تو یہ اے حصہ ہے وہ دراصل نیگٹیف اے سے لے کر ٹل پوائنٹ زیرو تک ہے ٹھیک ہو گیا زیرو تک آئے گا اس کو ہم اوپن ٹرول لکھا کرتے ہیں یہاں چلے اس کو بھی اوپن مل لے لیے جو اس بی کا ہے وہ کیا بنتا ہے وہ زیرو سے لے کر تک ہے اس کا یہ بن گا اور جو سی بنتا ہے وہ 3 سے آن ورد ہے یہ انٹرول نوٹیشن ہے پھر اب نے اب تک نہ پڑھا او کوششن اس نے پہلے دے دی ہے یہ جو ہے وہ سی کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہر ایک ریجن میں کوئی میں ریجن اے یہ zero سے less less ہے کوئی آپ نمبر اس میں لے لیجیے آپ x کو کوئی سانس سا سا نیگٹیو بن لے لیجیے اس a region میں آئے ہوا یہ 0 اور ڈیو ڈیو اس کو پڑھ کیجی جو given in quality x کی ڈیو پی جی 3 2 1 1 minus negative 1 کا سکیر get down equal to 0 یہ بنے گا minus 3 minus 3 بنے گا اور یہ ایک نیگٹیو کوئی پوزٹیو بن ہوتا ہے لیکن باہر منس سے minus 1 بن دے گا اور یہ ایک false ہے یہ جو information پروائیٹ کر رہا یہ ہم accept نہیں کر negative کی قوانٹی کبھی 0 سے بڑی نہیں ہو سکتی تو یہ false آگی اس کے مطبع ریجن ای مارا ریجن نہیں اس کو آپ cancel کرنے اب ہم آئے گئے ریجن بی کی طرف اس میں کوئی پوائنٹ لیجی وہ 0 سے 3 کے درمیان ہے تو اس کے لیے آپ کوئی اور point 2 کر سکتے ہیں جو اس ریجن میں لائک کرتا لائک میں اس کے اندر لیتا ہوں x is equal to 1 لے لیتا چونکہ 1 0 اور 3 کے درمیان آئے گا 3 into 1 minus 1 square 0 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 مائنس 4 کا سکیر 16 اور دیکھئے 12 مائنس 16 کریں گے تو اس کا جو آنسر بنے گا وہ نیگٹیو میں آجے گا نیگٹیو فور گریٹیو میں آجے گا یہ پھر جو انفرمیشن دے رہا ہے یہ ہمارے قابلے قبول نہیں ہیں یہ فالس ہے اس کا مطبعہ ریجن جو سی بھی آئے گا وہ میرا ریکوائیڈ ریجن نہیں ہے تو صرف بی ریجن میرا ریکوائیڈ ہے جو کس کے جس کا ٹرول کیا تھا 0 اور تھریق کے درمیان تھا اس کا مطبعہ میری جو ڈومین آئے گی وہ کیا بنے گی وہ ایکس جو ہوگا وہ لائی کرے گا 0 اور 3 کے درمیان چونکہ یہاں پہ یہ ڈبل انکوائلٹی بھی ہے تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ یوز کریں گے سیم وہی ہم ایکوائلٹی یہ دیکھیں یہ اس کی بن جائیں گے ڈومین یہاں اس کو پھر لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایسے انڈرور کیوٹیشن میں یہ کر دیں تو یہ اس طرح اس کو رکھ جا سکتا ہے یہ اس کی ڈومین ہو گیا اب آگے اس کی رینج فائنڈ کریں جو رینج ہوگی رینج اس کی فکس ہوتی ہے یعنی اگر ایک فنکشن آپ کے پاس اس کیٹیگری میں آ گیا ہے کہ وہ سکرٹ نوار ہوتا ہے تو اس کی جو رینج ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر نیگٹیف آئی نہیں سکتا اس کا آنسر جب اس کے اندر انپوٹ نیگٹیف بھی نہیں ہونا تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ آلویس پاوزٹیف ہی لیا جائے گا اس کی جو رینج ہوگی وہ میشہ زیرو سے لے کر انفینڈی تک ہوتی ہے یہ آل پاوزٹیو نمبر یہ فکس ہوتی ہے جو بھی فنکشن دیا ہو اس کی جو رینج ہوگی میشہ یہ فکس بنیں گی دیکھیں یہ اس کی جو ہے وہ ڈومین آ چکی ہے اور یہ اس کی رینج آ گیا ٹھیک ہو گیا یہ تھوڑ ایسا ٹرکی قویشن ہے آگے کچھ چیپٹر پڑھیں گے تو شاید آپ کو پھر جا کر اس کی سمجھ ہے لیکن آپ اس کو فضالی اس لیے کیسے کر دیجئے اس سے ایک اگزامپل بھی دی ہوئی ہے وہاں پر بھی اس نے ایسا ہی قویشن پوچھا ہوا میں آپ کو دلدی سے وہ بھی یہاں سال کر دیتا ہوں f of x is equal to 1 over x minus 3 ہے اس کی ڈومین اور رینج فائنڈ کرنے تو اس کی جو ڈومین ہوتی ہے بس آپ دیکھیں ڈومین کا مطلب ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو آپ پلگ کریں تو کوئی نہ کوئی اس کا آنسر آجے یہاں پہ دیکھیں چونکہ بٹے میں آگیا ہے اور بٹے میں اگر x کی علی میں 3 کرتا ہوں تو یہ 0 بن جائے گا بٹے میں جب 0 آجے تو اس کا آنسر نہیں آتا اس کا مطلب ہے کہ جو ڈومین ہوگی وہ all real number ہوگی لیکن 3 نہیں آتا اس کو لکھنے کا موقع طریقہ ہے آپ all real numbers اس میں 3 سپریٹ کر دیں کہ یہ اس کی ڈومین ہے لکھتے ہیں یہاں پہ all real number except 3 آپ یہاں پہ ورڈنگوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ all real numbers all real number except جو ہے وہ 3 یہ آپ کی ڈومین بن جائے گی all real numbers accept 3 یا interval notation میں بھی آپ اس کی ڈومین جو وہ لکھ سکتے ہیں یہ اس کی ڈومین ہے اور جو اس کی range ہوگی وہ کیا ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے چونکہ اس میں بس 0 آپ ڈومین میں نہیں 3 نہیں لگا سکتے باقی ہر value جو ہے وہ اس کی آسکتی اس کی پھر جو range بنیں گے اس میں پھر 0 نہیں آسکتا باقی تمام number اس کے آسکتے ہیں اس کی جو range بنیں گے وہ ہمارے پاس 0 کے علاوہ کیونکہ یہ 0 کبھی بھی نہیں آئے گا تو تمام ہوگی تو آپ اس کو بھی اس کی ایسے کہ real number minus اب 0 کر دیں یہاں نہیں دیں کہ all real number accept 0 وہ اس کی range بن جائے گی یہ اقصیز آپ کی چپٹر جو 3 ہے اس کا یہ complete ہو گئی ہے اس کے questions کو آپ اچھی طرح آسکر یہ جو اقصیز 4 تھی تیار کر لیں ہم پھر next chapter start کریں گے پھر next chapter کریں گے